کوئی مسلم سماج کا وقتی ناراض نہیں ہے کیونکہ وہاں سے کوئی زیادتی کی خبر نہیں پرپگنڈا جو پاکستان کرتا تھا وہ فیل ہوا کچھ کانگریس کے نیتہ ضرور اس پر پرپگنڈا کر رہے تھے اب تو موبائل بھی کھل کیا لگائیے موبائل اب تو کوئی دکت نہیں میں نے کہا میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو جمعہ کی نماز میں میں پبلک پلس پکرتا ہوں اور یہ بتائیے پردھان منتری نہیندر مودی جی سے میں نے کیا کہا پبلک منچ پر میں جھوٹ بول سکتا ہوں کیونکہ میں فیس بک پر لائیو ہوں ٹیوٹر پر سیلار صاحب نے لائیو کیا ہوا ہے باملہ صاحب آپ کو میرے طرف دھیان رکھنا پڑے گا کہوں ایمپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں سیلار صاحب آپ کو ہر دم ملنے والے ہیں میں تو جانے والا ہوں اس لیے میں نے پردھان منتری جی سے کہا کہ میں ممبئی جاتا ہوں پتہ نہیں کیا سنیوگ ہے ہر جمعے کو ممبئی جب بھی آتا ہوں جمعہ پڑ جاتا ہے اور باندھرا سے رشتہ یہ ہے کہ ممبئی کی جو مسجد ہے کونسی مسجد کہلے بڑی مسجد اس سے میرا رشتہ ہے مختدی کا میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور میں نے پردھان منتری جی سے کہا میں نماز پڑھنے گیا ایک بھی مسلم بھائی نے کوئی شکایت آپ کے لئے نہیں کی کیونکہ سب نے آپ کی تعریف کی جب نیندر موڈی گئے امریکہ تو انہوں نے ڈلان ٹٹ کو کہا کہ کون بات کرتا ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ مسلم پپلیشن آف دا ورلڈ کہیں ہے تو وہ ہندوستان میں ہے اور نیندر موڈی جی نے کہا پورے دنیا کے مسلم دیشوں کے نوجوان بھٹکنے کے راستے پر گئے ریڈیکل اسلام کے راستے پر گئے آئی ایسا بغدادی کے راستے پر گئے لیکن موڈی جی نے کہا مجھے اس بات پر پراؤڈ ہے گرب ہے کہ بھارت کا ایک مسلمان بھی آتنگواد اور آئی ایسا ایسا کے راستے پر نہیں گیا یہ بات میں نے باندرہ میں نماز کے باہر سلار صاحب آپ فردنویس صاحب سے پوچھ گئے میں نے کہا باندرہ شبد آپ کے ٹکٹ کا کیا چرچہ ہونی تھی تو سیدھے ٹک ہوا آپ تو سب کے آنکھوں کے تارے ہیں موڈی جی کے پیارے فردنویس جی کے پیارے امیت بھائی کے امیت شاہ جی کے خاص پیارے شاہنباز حسین کے پیارے سب کے پیارے آپ کیا ہیں سب سے زیادے جن کا نام لیا اس سے زیادے یہاں کے جنتہ کے آپ پیارے اور آپ پڑ بہت امید تھی کی اس لئے بھائیو اور بہنوں سمیے کی کمی ہے لیکن بھاشن دینے میں مزہ نہیں ہے بھاشن دینے میں وہاں مزہ آتا ہے ہماری نیتہ امہ بھارتی ٹکم گھر سے لڑتی تھی جہاں پتھر چلتے تھے جہاں دھول اڑتی تھی اور مٹنگ کینسل ہو جاتی تھی تو وہ امہ جی کہتی تھی شاہنباز کو بھیجو دھارہ کے وبریت تیرنے میں آشس جی مزہ آتا ہے پہلے بھاشن کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا اب کیا کریں کوئی روٹھا ہو تو اسے منائے جائے کوئی ٹوٹا ہو تو آپ سے جھوڑا جائے یہاں تو جتنا میں راضی ہوں اس سے زیادہ اس علاقے کے لوگ آپ سے راضی ہیں اگر ممبئی میں سب سے زیادے ووٹ سے آپ کہتے ہیں نا باندرہ آپ کا سب سے اچھا ہے باندرائٹ سب سے پراؤڈ سے کہتے ہیں تو جب ووٹ کی گنتی ہو تو جو پچھلے امیدوار تھے وہ تو پہلے جان گے کہ اس علاقے جیتنے والے ہیں بچارے وہ جان گے تب ہی تو چلے گئے وہ تو جیت کی گارنٹی دے کر گئے اتنے ووٹ سے جیتا ہیے کہ جیسے باندرہ ممبئی میں نمبر ون ہے ووٹ کی گنتی میں بھی آپ نمبر ون ہو آسیس سیلاڑ جیتے گا تا آپ کی تقدیر اور تصویر کو سوارنے کا کام کرے گا بہت بہت شکریہ جے